بھائی صاحب کمال کر دیا بجاج کمپنی نے جہاں دوستو آج سے قریب کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بجاج پلسر N125 انیڈولر مارکٹ میں آ رہی ہے بجاج 125 سیسی میں ایک اور بائک لانچ کر رہی ہے تو بھائی فائنلی یہاں پہ بجاج نے لانچ کر دیا ہے بائک کا یعنی بائک کو 125 سیسی میں N سیریج میں N125 سیسی کو لانچ کر دیا ہے جو کہ آپ سامنے فوٹو دیکھ پا رہے ہیں جہاں دوستو فوٹو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں لک جو ہے سیم پلسر N150 اور N160 اور NS400G سے ملتا جلتا اس کا لک ہے اور جو آپ کی دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ دوستو میڈل کلاس والوں کا سپنا پورا ہو پائے گا جہاں دوستو یعنی میڈل کلاس والے لوگ بھی اس طرح کی سپوٹی بائک کو 26 بائک کو لے پائیں گے اور کیا پرائز کے ساتھ لانچ کیا ہے اور ابھی آپ یہ دی آپ لیتے ہیں سب سے اچھی بات ہے کہ بھائی دھنترس دیوالی سے پہلے لانچ کر دی ہے بجاش پلسر N125 کو جو کہ آپ لوگ سامنے فوٹو میں دیکھیں اور دیکھ پا رہے ہیں اور آگے بھی اور بھی آپ دیکھیں گے تو بھائی N125 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا MT125 لانچ ہونا چاہیے اپاچی 125 لانچ ہونا چاہیے اس کے بارے میں میں ویڈیوز بناتا ہوں تو بھائی آپ لوگوں کا کافی اچھا کومنٹ ساتھ آئی کی نہیں بھائی کے رہے سارجے بھائی ضرور لانچ ہونا چاہیے اپاچی 125 اور MT125 دیکھیں کافی دنوں سے انتظار کیا جا رہا ہے اپاچی 125 کا اور ایمٹی 125 کا اور یہاں پر دوستو بجاج کمپنی سپنا پورا کر رہی ہے سب کا دیکھا جائے تو بھائی این ایس میں 125 اسی میں این ایس 125 کو لانچ کیا ہے اس کے بعد پلسر 125 کو لانچ کیا ہے اور یہاں پر آپ دوستو پلسر این 125 کو لانچ کیا ہے تو کہیں نہیں کہیں دوستو بجاج کمپنی کو ہم سب ہی کے طرف سے تھینکس بولنا چاہیے اس کومن باکس کے ذریعے اگر جتنے لوگ خوش ہیں کہ بھائی پلسر 125 اسی میں لانچ ہوئی ہے این ایس 125 لانچ ہوئی ہے تو بھائی بجاج کمپنی کو اس ویڈیو کے کومن کے سریعہ پر تھینکس ضرور لکھنا مجھے تھینکس آپ لوگ لکھیں نہ لکھیں لیکن بھائی بجاج کمپنی کو یعنی جو بجاج کے اونر ہیں ان کو آپ لوگ تھینکس ضرور لکھنا بھائی نیچے کومن باکس میں بجاج پلسر این 125 کو ایک کم پرائز میں لوگ پرائز میں لانچ کیا ہے میں آپ کو پرائز بتا دوں بھائی ایک لاکھ نو ہجار میں صرف اس ویڈیو کو لانچ کیا ہے بجاج پلسر این 125 کو جو کہ آپ نے فوٹو میں دیکھا بھائی ایک لاکھ نو ہجار معنی رکھتا ہے اور فرن میں آپ کو یہاں پہ ڈس بریک کا فیچرز دیا ہوا ہے ڈیجٹر میٹر دیا ہوا ہے ایل ایڈی ہیڈ لیٹ دیا ہوا ہے یہ سارا فیچر ساری انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے بلے بلے یعنی ہم سب کا سپنا پورا ہوگا اب بھائی سبھی لوگ ایک سو پچیس سیسی میں ایک سپورٹس بائک لے پائیں گے جیسا کہ دوستو ہیرو نے یہاں پہ کمال کیا سپورٹس بائک لانچ کر کے ایکسٹریم 125 آر کو کہیں نہیں کہیں ایکسٹریم 125 آر کو کلی ٹکر یہاں پہ دے گی بجاج پلسر این 125 اور اس کے علاوہ جو ٹی بی ایس کی ریڈر 125 ہے اس کو بھی کہیں نہیں کہیں کلی ٹکر دے گی بجاج کی پلسر این 125 اب بھائی آپ لوگ خوش ہیں یا پھر نہیں خوش ہیں میں تو بھائی بہت زیادہ خوش ہوں اور بجاج کمپنی کو اسپیسل میں پھر سے تھینکس بولنا چاہوں گا کیونکہ بھائی آرڈینس کا ڈیمان آپ نے پورا کیا ہم سب کا میڈل کلاس والوں کا ڈیمان پورا کیا آپ نے بجاج پلسر این 125 کو لانچ کر کے سب ہی لوگ میں پھر سے بولنا ہوں نیچے کومن بوکس میں کومن کریں کہ بھائی تھینکس بجاج اتنا سا آپ لوگ لکھیں میرے بھائی ٹھیک ہے اتنا سا لکھنے میں کیا جاتا ہے کیونکہ بھائی ایک لاکھ نو ہزار میں اس طرح کی سپورٹس بھائیک لانچ کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جو کہ بجاج نے آپ ایک کر دکھایا ہے اب ٹی بی ایس کمپنی ٹی بی ایس اب آچی 125 کو کب تک لانچ کرتی ہے اور ایم ٹی 125 کو یا مہا کمپنی کب تک لانچ کرتی ہے اس کا انتظار ہے شکریہ میرے بھائی